بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہمارے ریمیڈی میں چھے انگریڈینٹس ہیں سفیزیرہ کالا نمک میٹھا سوڈا اجوائن سوکا پودینہ اور سونک ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے اپنے انگریڈینٹس پر بات کر لیں اجوائن میں موجود ایکٹیو انزائنز سٹمک ایسٹس لوگا بہتر بناتی ہے جو کہ میدے کے بھاریپن گیس اور بدحضمی جیسے مسائل کو دور کرتی ہے زیرہ میں کچھ ایسے ایسنشل آئل پھائی جاتے ہیں جو کہ کھانا حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ زیرہ موسٹ بینیفیشل ریمیڈی سمجھا جاتا ہے سٹمک گیس اور پین کے لیے میدے کی بدحضمی کے لیے پودینہ بھی بہت فائدہ مند ہے ڈائجیسٹی پرابلمز کے حل کے لیے جیسا کہ اپسٹ سٹمک انڈائجیسٹین اس کے علاوہ میدے کے درد میں بھی پودینہ آرام دیتا ہے سونفٹ میں بھی میدے کے لیے بہت فائدہ ہیں میدے کی گیس اور بدحضمی بھاری پان اور درد کو دور کرتی ہے بیکنگ سوڈا پہ بات کریں بیکنگ سوڈا کی بہت مناسب سی مقدار بدحضمی کو دور کرتی ہے اگر آپ کی میدے کی میڈیسن پہلے سے لے رہے ہیں تو اس کے دو گھنٹے سے پہلے بیکنگ سوڈا کو میدے کے پرابلم کے لیے اسمال بلکل نہیں کرنا چاہیے کالے نمک میدے کے فالتو ایسیٹس کو کم کرتا ہے جو کہ ایسیڈیٹر کا باعث بنتے ہیں کالے نمک میں موجود منرلز جو ایسیٹس کی وجہ سے سٹمک ڈیمیج ہوتا ہے اسے کم کرتا ہے اور ڈیجیسٹن ایمپروف کرتا ہے یہ تو ہوگی ہمارے انگریڈینٹس کے فائد پر بات اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ریمیڈی کو تیار کیسے کرنا ہے آپ نے دو ٹیبل سپون سونف لینی ہے ایک ٹیبل سپون سوکا پودینہ لینی ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے اجوائن لینی ہے صرف دو چھٹکی میٹھا سوڈا لیں گے ایک کوارٹر ٹی سپون سے تھوڑا کم کالا نمک لیں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون سفیر زیرہ لیں گے ان کو ایک مکسر میں ڈال کے ہم اچھے سے گرائنڈ کر کے اس کا پاوڈر بنا لیں گے اور اس پاوڈر کو کیسے اسمال کرنا ہے وہ میں آپ کو پاوڈر بنانے کے بعد بتاتا ہوں یہ میں نے تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہے کہ اگر آپ کچھ مرگنگدار کھاتے ہیں باربی کیوں کھاتے ہیں اووریٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کا آدھا ٹی سپون پانی کے ساتھ لے لینا ہے آپ محسوس کریں گے کہ تھوڑی دیر میں اگر آپ کو کوئی ایسی ڈیٹی ہے میتے کا بھاری پن ہے یا بدہزمی کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کو بہتر محسوس ہوگا یہ ہماری ریمیڈی عید داوکتوں اور شادیوں پہ جو بدہتیاتی ہوتی ہے کھانے پہ یہ اس کے لیے بہترین ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ریمیڈی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ علیہ وسلم